دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو چائنہ آج اکنومک روپ سے جتنا بھی مجبوط ہوتا ہوا جا رہا ہے وہیں دوستو چائنہ اپنے ڈیفنس کے معاملے کو اتنا ہی سٹونگ کرتا ہوا جا رہا ہے اور چائنہ اپنی دوسرے دیسوں کو دادا گری دکھانے کی کوئی بھی موقع نہیں چوک رہا ہے اور خاص کر وہ چھوٹے چھوٹے دیسوں کو جس طرح قرض دے کر اپنے جال میں پساتا ہوا جا رہا ہے اور چائنہ دوستو پاکستان میں تو آج پوری طرح سے پیر پسات چکا ہے اور وہ بارت کے ساتھ بھی بورڈر پر جس طرح اپنی دادا گری دکھا رہا تھا لیکن بارت نے تو جس طرح چائنیز کو اوقات دکھائی اور جتنے چائنیز سینک مارے گئے ان کا اپنے ناغریکوں کو بتانے سے چائنہ سرکار نے پریج کیا چائنہ نے اپنے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ بارت کے ساتھ ان کے کتنے سینک مارے گئے تھے اور بارت نے جس طرح اگر قرارہ جواب دیا اور اس کے بعد دوستو اب چائنہ کو ہینڈل کرنے کے لیے امریکہ بھی آپ جانتے ہوگے کوارڈ میں کس طرح سے کئی دیسوں نے مل کر چائنہ کو گہرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ دوستو اب چائنہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بنتا ہوا جا رہا ہے لیکن دوسری طرح آئی دن چائنہ جو تائیوان میں جو کچھ کر رہا ہے اور وہاں کے ائر سپیس میں اپنے جاج اڑا رہا ہے تو دوستو اسی کو لے کر اب دیکھے کس طرح سے پاکستانی میڈیا یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر اب تائیوان اور چائنہ اگر تائیوان میں کچھ کرتا ہے تو امریکہ کے کہنے پر بارت اس جنگ میں حصہ لے گا کہ نہیں لے گا لیکن دوستو بارت کی آج تک میسا سے یہی پولسی رہی ہے کہ بارت کبھی بھی کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں کتا ہے ابھی جو دوستو یوکرین کا معاملہ تھا اس میں بارت نے کسی بھی طرح کسی کو اتھیاروں کی مدد دینے کے بجائے وہاں پر دوستو میڈیکل سائتہ دی تو دوستو اب تائیوان والے معاملے کو لے کر بارت کا کس طرح کا روک رہے گا اس کے بارے میں سومیت پیر جی نے دیکھئے دوستو اس ویڈیو میں پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ویڈیو کو آپ بھی ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ مطلب ہندوستان کیونکہ کوارٹ کا حصہ ہے اور مطلب لک ایسے رہے کہ چائنہ کو امریکہ نہ تو اٹیک کر سکتا ہے نہ اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے نہ کچھ اور ایسی چیز کر سکتا ہے یقیناً کوارٹ کا حصہ ہے ہندوستان تو مطلب اور بورڈر لگتا ہے ہندوستان کا چائنہ کے ساتھ آپ کو کیا رول لگ رہا ہے ہندوستان کا کہ مطلب حکومت کیا سوچتی ہے یا وہاں کے فورسز کے لوگ کیا سوچتے ہیں اگر ایسی کوئی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تائیوان کے ساتھ تو یقیناً پھر میرے خیال جو سب سے بڑا آپشن ہوگا امریکہ کے پاس تائیوان کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہندوستان ہے مطلب اس میں کیا ایک پالیسی ہو سکتی اگر سلیم کی سلمان سے لڑائی اس کی لڑائی اگر کرس کی نورم سے لڑائی اس کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہوگی تائیوان اور چائنہ کی ہم نے کسی کی لڑائی لڑتے ہیں نہ کسی کی لڑائی لڑیں گے نہ کسی کی لڑائی میں آج تک پڑے ہمارا کوئی مدد جب تک آپ ہماری زمین کو نیچ ہوگے ہمیں آپ سے کوئی بیار نہیں اگر آپ ہماری زمین پر اٹیک کرو گے ہماری زمین کو لینے کی کوشش کرو گے پورا جواب دیں گے ہمیں اپنی زمین بچانی آتی ہے پر تائیوان کی لڑائی جیسے ریشیا اور یوکرین کی لڑائی ہماری لڑائی نہیں ہے تائیوان اور چائنہ کی لڑائی بھی ہماری لڑائی نہیں ہے چائنہ تائیوان اور امریکہ کی لڑائی بھی ہماری لڑائی نہیں ہے کیونکہ یہ جو آپ کی ہماری لڑائی نہیں ہے یہ ہمکو دیکھنا پڑے گا کیسے منیج کرو اور اگر آپ کو چائنا کو کرنا جو ہونڈی ہو رہا بائدوے جب آپ کو اگر یہ آج کونفیدنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں چائنا کو اکنومک کرنے کے لیے نہ آپ کو بندوق چاہیے نہ رپج چاہیے نہ موٹا چاہیے نہ رفیل چاہیے نہ مزائل چاہیے آپ کو آپ ان کو اکنومکلی جتنا تنگ کرو گے جتنا ان کو سکویز کرو گے چائنا will break under its own weight چائنا highly leveraged economy ہے چائق影片 دو چیزے ہوتی ہیں ریدوس دا کاش فلو ریدوس دا کاش فلو یمپورپ بیلنس کو où اس کو سوکوmile کرو کاش فلو اگر آپ نے کم کیا یا رکا اینج حathers ایسی کنٹری ہے جہاں ایک پلٹیکل ٹول کی طرح یوز کیا جا رہا ہے ایک باہر کنٹری ہے جو ایک پلٹیکل ٹول کی طرح یوز کر رہی ہے دوستو اگر بات چل رہی ہے بھارت اور چائنہ کی تو جہاں بھارت 1947 میں آجاد ہوا وہیں چائنہ 1948 میں آجاد ہوا لیکن دوستو دونوں ہی دیشوں نے کپ ہی ایک لمبی گولامی کے بعد کپ ہی آپ پلٹیکل ہو چاہے ایک نومی کل ہو دوستو جہاں بھارت آجادی کے بعد ایک ڈیموکریٹک دیش بنا وہیں چائنہ کو آج تک کمیونسٹ پارٹی ہینڈل کرتی ہوئے آئی ہے لیکن دونوں ہی دیش آج ایسیا کی ایک سپر پاور بنتی ہوئے جا رہے ہیں اور بھارت کے مقابلے دوستو چائنہ آج کا پی آگے نکل چکا ہے اور چائنہ کی اس کامیابی کے کیا راج ہے یہ ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک بک سمری ریکمینڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ کو کوکو ایف ہم پر جرور سننی چاہیے دوستو اس بک سمری کا نام چائنہ اینڈ انڈیا گریٹ پاور کے نام سے ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوکو ایف ہم پر تین جار پلس سے بھی زیادہ اچھ اچھے کونٹینٹ آویلیبل ہے جو کہ آپ کو اوڈیو بک اور بک سمری کے روپ میں ملے گے دوستو کوکو ایف ہم پوری طرح سے پیور میڈ ان انڈیا ایپ ہے اور دوستو اس کی 4.5 کی ریٹنگ ہے اور کوکو ایف ہم پر دوستو یہ سب آپ کو ہندی باسا کے ساتھ ساتھ اپنی چھتری باسا میں بھی ملے گا تو اگر آپ اس کا پورے ایک سال کا سسکرپشن جو پہلے 399 کا لے رہے تھے وہ اگر آپ ہمارے پہلے ڈائیسو یوزر میں سے حصہ بنتے ہیں تو اس کوڈ کا استعمال کر کے آپ کیول آپ کو 199 میں لے سکتے ہیں تو دوست دوستو آپ جلد سے جلد کوکو ایف ہم ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور اس کوڈ کو اپلائی کیجئے گا یہ ہے کہ ہمارے پہلے ڈائیسو سسکرائبر کے لیے ہی ہے تو دوستو دیر بلکل مت کیجئے گا اور اس کے بعد پورے ایک سال کے لیے دوستو آپ کو کوکو ایف ہم پر کافی اچھے چھے اوڈیو بک اور بک سمری سننے کو ملے گی چلیے دوستو بات کرتے ہیں بھارتو چائنہ کی کیا ہوتا ہے میں کوئی چیز بتاؤں گا اب ہم ہیں آج ہم ہندوستان کی بات کرے ہم بولتے سروے سنتو نیرامیہ لیٹ ورلڈ بی ڈیزیس فری واسر دیو بھم کم ورلڈ بس ون فیمیلی ہماری منٹینٹی ہماری مان سکتا ہی ہے ہم اس پہ کام کرتے تھکے جب میں بڑا ہوا یا میرے ساتھ جتے بھی بڑے ہوں ہمیں یہ بتایا جا اب چائنہ کی منٹ سکتا کیا ہے تم پیدا ہوئے ہو دنیا پہ رول کرنے کے لیے تم بنے ہو دنیا کی بادشاہت کے لیے یہ سب انفیریئر ہے یہ سب تمہارے گلام ہیں تم بنے ہو بادشاہ کے لیے اب یہ جو میری منٹینٹی ہے یہی میری سٹیبلٹی کا دشمن من جاتی ہے میں آج دوائی بناتا ہوں میں آج پیٹنٹ بناتا ہوں ہم آج کے لیٹ میں فکر بھائی پانچ ہزار پیٹنٹ ایک مہینے میں ریجسٹر کر رہے ہیں پانچ ہزار پیٹنٹ پر منت اب ان کا کیا چل رہا ہے کہ ہم کتنے جہاز بنائیں ہم کتنے فریگیٹر بنائیں ہم کہاں ہوا وی کو گسائیں ہم کہاں زیٹی کو گسائیں ہم کتنا ڈاٹا کینچوری کریں ہم کس کو ڈیٹ راب میں بھسائیں دیکھیں آپ کی جو مانسکتہ ہے آپ کا جو یہ آپ کے ساتھに ہمیں کہت société Katherine minecraft ڈاٹک بھی کیسے تک کس کی جو مانسکتہ ہے اس ایک سٹیج کے بات اس مینٹیلٹی ککس ان چینہ کو چینہ ہی رکھتا ہے چینہ کو چینہ کی مانسکتہ رکھتی ہے چینہ کو نہ آپ کو نہ ہم کو نہ امریکہ کو کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چینہ کا نلکہ بند کرے ہو ان کی مینٹیلٹی کو چھوڑو ایک کہاوات انگلیش میں leave idiot with a room in a room with a rope سمجھے ایک لاسٹ قویسچن ہے کل ٹیلی گراپ کا ایک سپیس ہو رہا تھا ٹویٹر سپیس تھی میں بھی وہاں پہ تھا وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا یوکرائن رشیہ وار کا اور ساتھ میں roll up اندوستان مطلب انڈیا ایک چیز تھی خیر میں نے کچھ ایکسپرٹس کو سنا وہاں پہ کچھ امریکنز تھے کچھ بریٹیش ارس تھے انہوں نے کچھ باتیں کی ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ اندوستان کے بڑے مطلب تعلقات ہیں رشیہ کے ساتھ لیکن دوسری طرف اندوستان is the member of court or against China کیونکہ امریکہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو پچہ کیسے جا سکے گا مطلب اندوستان کے اگر چائنہ اور امریکہ کا کوئی ایسا وہ ہوگا کیونکہ دیریکٹلی تو ان کے کوئی border شاید نہیں ملتے ہیں مجھے جتنا پتا ہے مجھے اتنا پتا نہیں ہے borders borders کا تو دیکھا ہوگا دوستو پاکستان میڈیا کو آج تک یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان امریکہ کیلئے بڑے پر جو کام کرتا ہے وہی کام اب جس طرح بھارت اور امریکہ کی دوستی اب دونوں دیسوں کے نزدیکیاں بڑھ رہی ہے تو پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت بھی ایسا کچھ ہے امریکہ کیلئے بڑے پر کرے گا لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بڑھنے کی ہمارکت کرے گا تو اس کو بھارت کو خود بھے خود اپنا جواب دینا آتا ہے تو دوستو بھارت کو کوئی بس کوئی جیدہ ضرور نہیں ہے کہ امریکہ اور کسی بھی دیس کی ہو لیکن امریکہ کے دباو میں آ کر بھارت کسی بھی طرح سے دوستو چائنہ کے خلاف یود تائیوان کے لیے یود نہیں لڑے گا تو دوستو پاکستانی میڈیا آئے دن جس طرح سے پاکستان نے تو امریکہ کے لیے ہر بار بھار پر کام کیا چاہے افکانستان میں ہو چاہے پہ اس سے پہلے رسیا میں ہو ہر جگہ دوستو پاکستان بھارے پر چلتا رہا ہے اور پاکستانی آرمی آج بھی ایسے لوگوں کی تلاص میں رہتی ہے جو کہ ان کو کہیں سے ڈولر دے سکے تو دوستو اسی لیے ہم آپ کے لیے ایس طرح کی ایک سے ایک بڑیا ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور دوستو بات رہی کومنٹری کی تو دوستو اب آگے آنے والے سمیں میں آپ کو ایسے ویڈیو کوئی مہینے دو مہینے میں ایک کا دکھا ویڈیو دیکھنے کو بھی لے گے اور دوستو میں آپ سے ایک سے ایک بڑیا ویڈیو لے کر آؤں گا جس میں آپ کے سمیں کی پچت ہو اور آپ کو اچھے سی اچھا نولیج ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائیو کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا جائے ہند بندے ماترم